آج ہم ایک ایسے تحفے کی بات کریں گے پھلوں میں سے ایک ایسے پھل کی بات کریں گے جو کہ میڈیسن بھی ہے جو کہ علاج بھی ہے جو کہ نیوٹریشن بھی ہے یعنی کہ تربوز اب جب تربوز کا نام لیتے ہیں تو فوراں دماغ میں انتہائی خوشنما گلابی سرخ رنگ کا پانی سے بھرا ہوا مزیدار سا تربوز کا امیج بنتا ہے تربوز کو کھاتے بھی ہیں اس کا جوس بھی پیتے ہیں اس کو مختلف پھلوں کے ساتھ ملا کر کوکٹیل بھی بناتے ہیں تربوز انتہائی فرہت پہنچانے والا آنکھوں کے لیے بالوں کے لیے جلد کے لیے حاسمے کے لیے بہترین ہے قبض کشا ہے جگر کے لیے بہترین پھل ہے تو آئے سٹارٹ کرتے ہیں کہ آج ہم تربوز سے کیا بنانے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک اگینڈ ٹو ویبرز بیکری اینڈ کیچن کیسے ہیں آپ سب دعا ہے آپ جہاں رہیں ہستے مسکراتے رہیں شاہد آباد رہیں صحت مند رہیں آمین سمہ آمین تربوز میں نے لیا ہے تقریباً سات سے پچاس گرم چھل کے سمیت اس کا وزن ہے اس کو ہم نے کاٹ لینا ہے اور اس کو ہم نے رفلی کاٹنا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کو فائن چاپ ہی کرنا ہے بلکل ایسی بات نہیں ہے بس ہم نے اس کو رف رف سا موٹا موٹا سا کاٹ لینا ہے چل کے لیدہ کر لیں گے بیجوں سمیت ہم نے اس تربوز کو استعمال کرنا ہے بیج ہم نے اس کے ویسٹ نہیں کرنا ہے بیجوں میں بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے اچھا جی جب ہم نے تربوز سارا کاٹ لیا تو تقریباً اس کا جو گودہ تھا وہ ایک چھوٹا جو بال ہے نا وہ بن گیا تھا ٹھیک ہے آپ نے اپنی نیٹ کی مطابق جو ہے وہ پھل کا استعمال کر لینا ہے تربوز کی کٹنگ ہو چکی ہے اب چلتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف نیکس سٹیپ ہے تربوز کو گرائنڈ کرنا اور گرائنڈ کرنے میں کون کون سے انگریڈینڈ ڈالتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم نے تربوز یہ ہے وہ بلینڈر میں ایڈ کر دینا ہے بلینڈر جھگ میں ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں جو مثالے ایڈ کرنے ہیں جو سیزنی کرنی ہے اس میں پودینہ خشک ایڈ کر دینا ہے آپ کے پاس اگر فریش پو دینا ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک گلاس اس میں ہم نے پانی کا استعمال کرنا ہے جی بالکل اس میں ایک گلاس پانی کا استعمال کرنا ہے میں آگے چل کے بتاؤں گے کہ پانی ہم نے کیوں ایڈ کیا ہے اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے بہت اچھی طرح سے اس کو ہم نے گرائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے دو تین منٹ جتنا آپ کا لگے گا آپ نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے تاکہ جتنے بھی سیڈ ہیں وہ اچھی طرح سے گرائنڈ ہو جائیں پھر اس طرح سے ہم نے ایک دیکچی لینی ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے موٹے سراخوں والا ایک چھنہ رکھ لینا ہے اور جو جوس ہم نے گرائنڈ کیا تھا اس کو ہم نے چھان لینا ہے پانی ڈالنے کا مقصد یہی تھا کہ گرائنڈر سے اچھی طرح سے سارا پلپ نکل جائے اور ہمیں جوس کو سٹین کرنے میں آسانی رہے یہ دیکھیں جتنے بھی چھلکے ہیں وہ جالی کے اوپر رہ چکے ہیں اور بیجوں کے اندر جو مقصد تھے وہ سارے جوس کے اندر گرائنڈ ہو کے شامل ہو چکے ہیں اب ہم اس جوس کو پکائیں گے اور آگ جو وہ ہماری میڈیم ہوگی ٹھیک ہے میڈیم فلیم پر ہم نے جوس کو پکانا ہے اس کے اوبال آنے کا ویڈ کرتے ہیں دیکھیں جوس میں اوبال آ چکا ہے چمچ ہم نے چلاتے رہنا ہے جتنے بھی سائٹس پر لگتے رہیں گے اس کو ہم نے سکراب کر کے جوس میں شامل کرتے جانا ہے جس وقت جوس کا پانی آدھا ریڈیوس ہو جائے گا ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے آدھا کپ اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر کے چینی کو ملٹ کر لینا ہے اب ہم نے نمک ایڈ کرنا ہے ہاف ٹی سپون کالا نمک ایڈ ہوگا ہاف ٹی سپون اور اس کو ہم نے چمچ سے دوبارہ سے مکس کر لینا ہے مکس ہم اس لیے بار بار کریں گے تاکہ نیچے لگے نہ کالی مرش کا پاورڈر جائے گا ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ جائے گا ہاف ٹی سپون لیمن جوس اس میں چار سے پانچ ٹی بل سپون ایڈ ہوں گے اب جناب ہم نے اس کو اگین مکس 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 کرنا ہے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے پکانا ہے روستیڈ زیرا پاورڈر ہے یہ بھی اس میں ہاف ٹی سپون جائے گا ریڈ ہوت کلر بھی اس میں ہاف ٹی سپون ہی جائے گا بہت ایزی ریسیپی ہے ایکول ریشو ہیں سبی کے چمچ ہم اس میں چلاتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ سائٹس پر جو لگ رہا ہے اس کو بھی سکرائب کر کے ہم جوس میں شامل کرتے رہیں گے تربوز کا استعمال ڈی ہائیڈریشن کا بہترین علاج ہے ہماری انرجی کو بوسٹ اپ کرنے میں بہترین کردار ادا کرتا ہے فرنڈس یہ جو ہم ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں کولیسٹرول کے لیے میڈیسن کھاتے ہیں تربوز کے بھی بہترین علاج ہیں اس پوائنٹ پر جب میں نے اس کو ٹیسٹ کیا تو مجھے نمک زیادہ کم لگا تھا تو میں نے ہاف ٹی سپون ایڈ کر لی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں اب یہ جو بابلز بن گئے ہیں نا یہ اس کی نشانی ہے کہ جو سیرپ ہے ہمارا وہ بن چکا ہے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ چلہ بند کر دینا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے چلاتے ہوئے تھنڈا کریں گے اور اس کے تھک ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کو ہم نے اتنا تھک کرنا ہے کہ جتنی ٹیماتو کیچپ ہوتی ہے جب یہ سیرپ تھنڈا ہو جائے گا تو ٹیماتو کیچپ کی طرح تھک ہو جائے گا سیرپ ہمارا وہ بلکل روم ٹیمپریچر پر آ چکا ہے اب ہم نے اس کو سیف کرنا ہے کسی بھی آپ گلاس کے جار میں اس کو سیف کر سکتے ہیں گلاس کی بوٹل آپ نے لے لیے نہیں اس میں سیف کر لینا ہے میرے پاس جو ہے وہ گلاس کی بوٹل نہیں تھی یہ پلاسٹک بوٹل پڑی ہوئی تھی تو میں نے اسے کو استعمال کر لیا نو ایشو کیونکہ یہ بلکل ٹھنڈا ہو چکا ہے گرم نہیں ہے اگر گرم ہو تو ہیلٹ ایشوز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ آ جاتے ہیں اینیویز اس سیرپ کو میں اس بوٹل میں سیف کر لوں گی بس ایک بات کا یہاں پر دھیان رکھنا ہے کہ بوٹل دھولی ہوئی ہو اور بلکل خشک ہونی چاہیے پانی کا ایک ڈراب بھی بوٹل کے اندر موجود نہیں ہونا چاہیے کیف کی مدد سے جو ہے وہ سیرف بغیرہ ڈالنے کسی بوٹل میں بہت ایزی ہو جاتا ہے تو یہ کچن میں چھوٹے چھوٹے سے گیجٹس کا ہونا ضروری ہوتا ہے جس سے آپ کے لائف جو وہ تھوڑی ایزی ہو جاتی ہے بوٹل کی لیڈ کو ہم ٹائٹلی بند کر دیں گے یہاں پر مجھے بچپن کا ایک میجک یاد آ رہا ہے تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں آبرا کڈابرا آبرا کڈابرا شو نہیں ہوا کوئی بات نہیں دوبارہ ٹرائے کر لیتے ہیں آبرا کڈابرا آبرا کڈابرا شو ہو گیا نا دیکھا کتنا ایزی میجک تھا آپ نے بھی ضرور اس میجک کو کرنا ہے چلیں جناب اب ہم گلاس میں ڈالتے ہیں آئس کیوبز آئس کیوبز اوپشنل ہے کم یہ زیادہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اب ہم نے اس آئس کیوبز کے اوپر اپنا جو سیرپ بنایا تھا وہ ایڈ کر دینا ہے اب یہ آپ کی ٹریس ہے کہ اس سیرپ سے آپ نے گلاس کو ہاف فیل کرنا ہے یا کارٹر فیل کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر فیزی ڈرنک ایڈ کرنا ہے اور یہ دیکھیں کتنی زبردست اس کی لکھ ہے اور ٹیسٹ میں بہت زبردست ہے یہ بہت لا جواب اچھا یہ جو سیرپ ہم نے بنایا ہے اس سیرپ کو آپ پندرہ سے بیس دن تک ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں فریج میں رکھ کر آپ نے فریج سے باہر نہیں رکھنا کیونکہ گرمی کا سیزن ہے اور خراب بھی ہو سکتا ہے آپ نے اس ریسیپی کو ضرور 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 ٹرائے کرنا ہے بہت زبردست ریسیپی ہے یہ ریسیپی اچھی لگے تو لائک کر گیا کریں یہ آپ کی طرف سے میرے لیے ایک انعام ہوتا ہے اپنے فرینڈز کے ساتھ فیملی والوں کے ساتھ اس ریسیپی کو شیئر کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا اپنا اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ریسیپی میں ملاقات ہوگی تیل دین ٹریک کیئر رب رکھا